آج آپ دیکھئے کرپشن کی وجہ سے انڈیا کا جو حال ہے ہمارے سامنے ہیں چند نیتا ہیں چند پریوار ہیں ان کے ہزاروں کروڑوں روپے انہوں نے لوٹ لیے کتنے بڑے بڑے گھٹالے خاص کر کانگریس سرکار میں آپ دیکھئے یو پی اے سرکار میں کتنے بڑے بڑے گھٹالے ہوئے ٹو جی کا گھٹالہ ہوا کول کا گھٹالہ ہوا اور آپ دیکھئے آج تک کچھ بھی لوجیکل انٹس تک نہیں پہنچا بو فورس کا کتنا بڑا گھٹالہ ہوا تھا تو جب یہ اب اٹلی کی عدالت میں نام سامنے آئے ہیں اور یہ بات تو سپشٹ ہوگی ہے کہ گھوس دی گئی ہے کہ برائیب بوز گیون اور برائیب ٹیکرز ہیں انڈیا تو یہی ہماری ڈیمانڈ ہے کہ جیسے اگر کسی عام یکتی کا نام آیا ہوتا تو ایف آئی ایر ہوتی ایف آئی ایر کے بعد اس کو ریمان میں لیا جاتا اس کے بعد اس کی انٹیلوگیشن ہوتی انٹیلوگیشن ہوتی because without arrest there cannot be a fair investigation in these cases تو کیونکہ یہ مرندر موڈی سرکار کا فیلیر ہے because the police force and the investigating agencies are under the control of مستر موڈی پرائیم نیسٹر تو یہ سامنے پشٹ لگتا کہ کئی نہ کئی یہ ایک دوسرے کو cover کرتے ہیں ہائیر لیول پہ یہ سب ملے ہوئے آپس میں جیسے پنجاب میں آپ دیکھ لیجئے کپٹن مرندر سنگھ ہے اور پرکار سنبادل ہیں شریعہ ان میں ملی بکت ہے تو بلکل یہاں پر ساتھ ساتھ کہنا ہے وہ اپنی پارٹی کے نیتا جو ایک جانے مانے وکیل بھی ہے ایمار شیرگل جی وہ کہتے ہیں کہ اس پورے معاملے میں اگر کہیں نہ کہیں سچائی سامنے لانی ہے تو ترنت ریمان پر لینا چاہیے ہمارے ساتھ ہے کانگریس کے نیتے سنی اتری جڑے ہوئے ہیں سلیج جی آپ کیا کہتے ہیں ہم اپنی پارٹی کی ریمان نے کی آپ ریمان پر کیوں نہیں لے رہے اور ریمان پر اگر لیتے ہیں نام آنے کے بعد کبھی شاید اس کا ساتھ سامنے آ سکتا ہے اتری سام ایسا ہے کہ اٹلی کی عدالت نے جو فیصلہ دیا ہے باج اپا والے اور عام پارٹی والے اس بات کو سمجھ لیں کہ اس میں جو نام آئے ہیں پہلے اس کی سٹڈی کر لیں پھر شور مچانا شروع کریں کہ کس کا اس میں پرتیکش روپ سے سمبند ہے رشوت کانڈ میں یا نہیں ہے اس کو دیکھیں جو اس بی تیاری دوزار تیم میں اٹل جی کی سرکار میں دھیوشٹم وائیو سینہ دیکھت تھے اور اگستہ ویشٹ لینڈ ہیلکوپسٹر کمپنی کو کانگریز گورنمنٹ نے ہی بلیک لسٹ کیا تھا اور سی بی آئی جانچ کے جنوری دو ہزار چودہ میں آدیش دیے گئے تھے ایک ہے انٹونی صاحب نے جو ہے اس کے پر ایک فورورڈنگ کر دی تھی کہ ان کے خلاف جو ہے سی بی آئی جانچ کی جائے اور اس میں جو بھی دوشی ہوں ان کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کی جائے اپریل دو ہزار چودہ میں بھاج اپا کی سرکار آگئی تھی انہوں نے کیا کاروائی کری کیا نہیں کری وہ وہ جانے اور اس کے بعد ان لوگوں نے اگستہ ویشلینڈ ہیلی کوپٹر کمپنی کو بلیک لسٹ سے ہٹا بھی دیا تھا سوریل جی صاحب صاحب یہاں پر بات کی جا رہی ہے میں پھر صاحب معاف کی جا رہا تمام باتیں ہو چکی ہیں کافی بارتام نے آبی چکی ہیں صاحب صاحب بات یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ریمانٹ پر لینا چاہیے اس پر آپ کیا کہتے ہیں ریمانٹ میں تو سب سے پہلے جو ہے ان کو اپنا جو آروپ لگا رہے ہیں ان کو ہی لے لینا چاہیے جو ہمارے ہمارے تو دلی کے مکہ منتری ایسے ہیں جب ان کے ودائیکوں پر آروپ لگتے ہیں تو سڑک پر لیٹ جاتے ہیں یہ تو سڑک پر لیٹ جاتے ہیں یہ یہ چھوڑ دیتے ہیں یہ غلط نہیں ہے یہ تو ٹی وی میں آیا اخواروں میں آیا سڑک پر لیٹ جاتے ہیں راج پت پر جا کر کے آپ دیکھئے نا میں کہاں غلط بول رہا ہوں تو ٹیلی ویجن میں آیا اخواروں میں آیا ہمارے منتری پر تمہارے سارے منتریوں کے خلاف ایف آئی آ رہے ہیں دھوٹی ڈگریان لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کہہ لیں کہ ہمارے منتریوں کے خلاف کچھ نہیں ہے تمہارے منتری دھرے لو ہنسہ کرتے ہیں غلط کاموں میں لپت ہے جب کبھی ان کے خلاف ہی ہوتی ہے تو آپ سارے مجھے جاتے ہیں تمہیں جیٹلی اس کو چینج کر دیے جاتا ہے اس کو نکال دیے جاتا ہے نہیں کون سے نکال دیے جاتا ہے یہ کونگریس سرکار رہی ہے کس نے اپنے شاشن کیا دھوارا آپ دیکھئے اپنے شاشن کے مران اپنے منتریوں کے خلاف کاروائی کری اور انہیں جیلوں میں ڈال دیا اب یہ مدہ بھٹک رہے ہیں ہم بی جے پی نیتا حریش خورانہ جی کے پاس ہری جیٹلی کاروائی حریش یہ آپ سے جاننا چاہیں گے اس طرح سے لگاتار بی جے پی پی آروپ لگا رہی ہے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ پکے ثبوتیں کل پرکر صاحب نے بھی کہہ دیا جانس طرح کروانے والے ہیں کس طرح سے یہ جانچ آگے بڑھے گی کس طرح کی کاروائی آپ لوگ کرنے والے اور ثبوتوں کی بات کریں تو تک کیا دکھائی بڑھ رہا ہے کہ کتنے پکے ثبوت آپ کے پاس کانگریس کے تمام مڑے نیتاؤں کے پاس کیلئے حریش جی دیکھیں دو تین چیزیں اس کے اندر بہت سمجھنے کی بہت ضرورت ہے پہلا سی اے جی کی جب ریکپورٹ آئی تھی دو جار تیرہ کے اندر تب بھی کہیں نہ کہیں اس ڈیل کے بارے میں بتایا گیا کہ کہیں نہ کہیں گڑھ بڑھی ہوئی ہے اس کے بعد اٹائلین ہائی کورٹ نے جب ان کے سی اے کو اریس کر کے سجا دی صاف ہو گیا کہ وہاں پہ کچھ نہ کچھ گڑھ بڑھی ہوئی ہے ایک اے انٹینی پچیس مارچ دو ہزار تیرہ کو جو ڈیفنس میریسچر تھے اس وقت انہوں نے صاف صاف بولا کہ ییس دیئیس سم کرپشن انہوں نے صاف صاف اپنے نوٹ میں لکھا ہے کہ ایر فورس اور بیوروکریٹس جن کو رشوت دی گئی اور انہوں نے نام لکھے ہیں اے پی اہمبھت پٹیل اس کے علاوہ ویرپا مویلی انہوں نے نام الگ لکھے گئے ہیں کہ ان لوگوں کو اتنے سکس ملین پاؤنڈ ایک کو سکس ملین یوروز نو ملین یوروز ایر فورس کو ایٹ پوائنٹ فور ملین بیوروکریٹس کو جے اب آپ دیکھئے کانگریس کہتی ہے کہ ہمارا اس پہ کوئی لیندر نہیں دو جار چار سے لے کے دو جار چودہ کے تک ان کی سرکار اور اس کے بیچ میں انہوں نے تین گھڑ بڑ کری جس پہ صاف نظر آتا ہے کہ کہیں نہ کئی گھوڑالا ہوا ہے پہلا جب چھے ہزار میٹر کی انہوں نے وہ ہائٹ تھی altitude کی تو انہوں نے پینتالیس سو میٹر کیوں کری تاکہ لوگ پینتالیس سو میٹر ہائٹ تھی چھے ہزار میٹر کیوں کری پہلا اس کے بعد ہائٹ آف کیبن پورے انتر راشتری اس میں ون پائنٹ فور ہے لیکن کانگریس کے لوگوں نے کانگریس کی اس لوگوں کے سرکار نے ون پائنٹ ایٹ میٹر کیوں کری جبکہ یہ کہیں نہیں ہوتا اور ان کو معلوم ہے کہ ون پائنٹ ایٹ میٹر بنانے والے صرف ایک اگستہ ویسلینڈ کے لوگ ہیں تیسرا اور سب سے امپورٹنٹ جو ہے ایٹ و ون زیرو ون جو موڈل ہیلیکوپٹر کا دکھایا گیا اس کا فیلڈ ٹرائل ہوا ہی نہیں اب دیکھئے آپ اتنی بڑی ڈیل کرنے جا رہے ہوں اور فیلڈ ٹرائل آگ کرے نا اس موڈل کا موڈل کسی اور کوئی اور موڈل اس کمپنی کا تو اس سے بڑا گھوٹالا اور کہاں ہوگا کہ آپ بتائیے کہ تین مانک آپ نے چینج کر دیے اور تاکہ جو کمپیڈیشن ہے وہ ختم ہو سکے اور اگستہ ویسلینڈ کو فائدہ ہو سکے بلکل یہ تمام جو آکڑے ہیں بلکل حریش خورانہ جی تمام آکڑے دے دیئے آپ سنیل اتری جی بار بار پوچھ رہے تھے لیکن یہاں پر تمام آکڑے دے دیئے کس طرح سے کس طرح سے نظرانداز کی گئی کچھ چیزیں کس طرح سے ٹرائل بھی نہیں لیا گیا کس طرح سے ہائٹ کم کی گئی یہ تمام آکڑے دے دیئے جوابی جی جو بات کہی ہے اس میں کچھ بات نرادہار ہیں اس کا کوئی وہ نہیں آپ کا ہر کیا سائیکل بھی خریدنے جاتے ہیں اس کی بھی ٹرائل لیتے ہیں آپ نے ہیلی کوپٹر خریدے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں اس کا ٹرائل نہیں ہے آپ اس کی جو ڈیل ہے اس ٹائم کی اگر کانگریس کے ٹائم میں تو آپ اس کو اٹھا کر کے دیکھئے یہ مطلب گورنمنٹ بی جے پی کی ہو کانگریس کی ہو یا کسی اور کی ہو یہ تو ایک سینہ کا ایک الگ سے ایک بورڈ بنا ہوا ہے اس میں چاہے آپ ایک ریوالور کی بھی پرچیزنگ کریں گے تو اس کے بھی چیک ہوتے ہیں پوری اس کی ایک وہ بنی ہوتی اس میں ہوتا ہے اس میں یہ کہنا نرادار ہے کہ جی اس کی وہ ہوئی نہیں آپ ایک جھوٹ کو سو بار بولیں گے تو لوگ سمجھنے لگیں گے سچ ہے لیکن ایسی بات نہیں ہے اس کی ہوئی ہے باقاعدہ اس کی ریپورٹ لگی ہوئی ہے حریص جی سے نیویدن ہے کیونکہ یہ گوپنی میٹر ہوتے ہیں رکشہ منتری سے کہیے جی وہ اس کے کاغذ نکال کے اگر سواج جی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اسے دکھا ہے اس میں اس کی ٹرائی ہوئی ہے بھارت سرکار کے وائیو سینہ کے جو اس میں پدھدکاری تھے یا اس تیم جو عدھکاری ہیں انہوں نے باقاعدہ اس کو پر بیٹھ کر اس کی سواریاں کی ہوئی ہیں وہ آپ اس کو دیکھ ہی گا اور ایسے ہی دیش کی جنتہ کو برمت نہ کریں کیونکہ جو آج کیا اس میں آگیا ہے کہ اس میں جو منمون سنگھ جی کا بھی نام لیا آپ لوگوں نے آپ لوگوں کا کام جو ہے بھاج اپا جب سے سرکار مائی ہیں ان کا دیش کی جنتہ کا دیماغ بھٹکانے کے لیے کوئی روحر مہینے میں ایک نیا مدہ یہ پیدا لیاتے ہیں کبھی جینیو کا کبھی بھارت ماتا کی جائے کا کبھی جنڈے کا کبھی کشمیر میں سٹوڈنٹ پٹوا دیں گے کبھی جو ہے یونیسٹیوں میں ننگے کرائیں گے کبھی یو پی آرہا تو یو پی میں بھی ننگے شروع ہو جائیں گے میرمان کے دیش کی پرگتی پہ آپ لوگ کاریے کریں جو سمارٹ سو سمارٹ سیٹی کا آپ نے وعدہ کیا پندرہ لاکھ کا کالا دھن واپس لانے کا کرا ہے اس کا کریے آپ کی ناک کے نیچے سے للت موڈی ویجے ملائے جیسے آج بھی سفید دھن لے کے باہر جا رہے ہیں ارے بھائی کچھ تو دیش کا کھال کرو تمہاری گورنمنٹ ہے تمہاری سرکار ہے ایک اور تمہارے کچھ تو یار وہ کرو چلیہ کانگریس کے نیتاؤں کہنا ہے کہ بے وجہ ہے معاملے کو تول کیا جا رہا لیکن جس طرح سے اٹلی کے حضالت پر صاحب صاحب کہا گیا حالانکہ یہ کہا گیا پرتش شروع پر آپ پر پرمالا دکھائی نہیں پڑھ رہے نیتاؤں کے خیلات میں کچھ کہنا چاہوں گا بلکل حریج جی وقت چھوٹے سے بریک آیا بریک کے بعد میں کچھ کہنا چاہوں گا حریج جی آپ کے پاس بریک کے بعد لڑکے راتے ہیں تورنٹ اور آپ سے ان تمام آروپوں